الان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوا اور پھر آ کر وہ بڑھ بڑھانے لگا گفتگو کرنے لگا میرے آقا کی بارگاہ میں تو میرے حضور نے اس سے فرمایا اس کت خاموش ہو جاؤ فَإِن تَكُسَادِكًا جو تم معاملہ لے کر آئے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر ہماری حمایت تمہیں حاصل ہوگی وَإِن تَكُوْ قَاضِبًا اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے فالہی کا کس بک تو پھر تمہیں جوٹ کا وبال برداشت کرنا پڑے گا اب صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں اونٹ بڑھ بڑھا رہا ہے رسول اللہ جواب دے رہے ہیں سرکار اونٹ کی بولی بھی جانتے ہیں اور پھر صحابہ کہتے ہیں فَقُلْنَا یا نبی اللہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَقُولُ حَازَ الْبَعِيرُ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے کیا گزارش کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا ہم مَا أَحْلُهُ بِنَحْرِهِ ہم مَا أَحْلُهُ بِزَبْحِهِ فَحَارِبَا مِنْهُمْ اس کے مالکوں نے اس سے نفع اٹھایا فائدہ اٹھایا اس پہ سواری کرتے رہے اب چونکہ یہ بوڑا ہو چکا ہے اس کے قوا کمزور ہو گئے ہیں یہ ضعیف ہو گیا ہے اب اس کے مالکوں نے ارادہ کیا اسے زبع کرنے کا اور جب اسے پتا چلا کہ میں زبع ہونے والا ہوں تو یہ ڈر کے مارے بھاگ کر میری بارگاہ میں آ گیا اونٹ کو پتا چلا کہ میں زبع ہونے والا ہوں تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کر کہاں آیا بولے نظرہ جن کو اللہ نے زبان دی ہے امام اللمبیاء کے پاس آیا ڈر کر کہاں آیا فَحَارِبَا مِنْهُمْ وَهَاں سے بھاگا لیکن آیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اونٹ کو یہ یقین ہے میری مشکل کا حل سرکار کے در سے ملے گا تو امتی کو بھی یقین ہونا چاہیے میری مشکل کا حل میرے آقا کے در سے ملے گا اونٹ کی اگر مشکل کشائی ہو سکتی ہے تو امت کی بھی مشکل کشائی ہو سکتی ہے میری آقا نے فرمایا مالک نے ارادہ کیا زبع کرنے کا تو اسے کوئی اور چارہ نظر نہ آیا راستہ نظر نہ آیا تو یہ میرے در پہ آ گیا اسے یقین ہے اب اسے زبع نہیں کیا جائے گا اب اسے کاٹا نہیں جائے گا فرماتے ہیں اب میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ بات ہو رہی تھی اِذْ اَقْبَلَ صَاحِبُ ہو اَوْ قَالَ اَصْحَابُ ہو اچانک ایک بندہ یا کئی لوگ دوڑتے ہوئے آئے میرے حضور کی محفل میں اب یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ سننے حضرتِ تمیمِ داری فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب فَنَظَرَ الْبَعِيرُ اِلَيْهِمْ جب اونٹ نے اپنے مالک کو دیکھا کہ میرا مالک محبوبِ خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو اونٹ حضور کے سامنے سے ہٹا آ کر حضور کی پشت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا اسے پتا لگ گیا کہ میرا مالک آ رہا ہے تو وہ حضور کے سامنے سے اٹھا اور حضور کی پشت کے پیچھے آ کر چھپنے لگا اب آپ خود سوچیں کہ اونٹ بیٹھا بھی ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے بیٹھا بھی ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس اونٹ کو پتا تھا کہ محبوب مجھے بچائیں گے سرکار میری مشکل کشائی فرمائیں گے آج امت کا تعلق سرکار سے ٹوٹ چکا ہے ہماری فریادیں جو سرکار کی بارگاہ میں ہونی چاہیے تھی وہ اب نہیں رہی ہماری جھولیاں سرکار کی بارگاہ میں پھیلنی چاہیے تھی وہ اب نہیں پھیل رہی ہمارے دلوں کے اندر سے سدائیں نکلنی چاہیے تھی سرکار کی بارگاہ میں ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے میرے آقا کے غلامو یہ اونٹ کی کہانی ہمیں سبق دے رہی ہے پیغام دے رہی ہے یہ حدیث درد کی کہانی بیان کر رہی ہے وہ اونٹ اٹھا سرکار کے پیچھے چھپنے لگا میرے حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے مالک دوڑا دوڑا آیا حضور کو سلام کیا لیکن سرکار تو سرکار ہیں فرمایا ما جزاء المملوک السالح یہ بتاؤ مالک کو اپنی مملوکہ چیز کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ کہنے لگے لا نبعہو اگر میں کسی چیز کا مالک ہوں تو میں اسے بیچوں بھی نہ اسے زی بھی نہ کروں میرے آقا نے فرما قذب تم تم نے جھوٹ بولا ہے قدستغاز ابھی کم جب تم اس اونٹ کو زبا کرنے لگے اس نے تمہاری بارگاہ میں تمہیں فریاد بھی کی اس نے منتیں بھی کی اس نے کہا بھی سہی کہ مجھے زبا نہ کرو اپنے انداز کے اندر لیکن فلم تستغیث ہو تم نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ تم نے اسے زبا کرنا چاہا لیکن انا اولا برحمت منکم میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر اب اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا حق دار ہوں لہٰذا اب یہ اونٹ میری بارگاہ میں آیا تو خالی نہیں جائے گا یہ اونٹ اب تم لے کر نہیں جا سکتے یا رسول اللہ پھر حکم کیا ہے فرما ہے تم بیچنے والے بن جاؤ میں مصطفیٰ خریدنے والا بن جاتا اب یہ اونٹ تم لے کر نہ جاؤ تم بیچو میں خریدوں گا جتنے پیسے تم کہو گے میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ فریاد جو لے کر آیا ہے اب خالی جائے مزا تو نہیں آئے گا فشترا غو منہم بی مئت درہم میرے حضور نے سو درہم کے بدلے میں وہ اونٹ خریدا میرے آقا نے فرما ایوہ البعیر انتہرن لوجہ اللہ جاؤ ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر دیا ہے اب تم کسی کی مملوکہ چیز نہیں ہو وہ اونٹ جب اس نے اپنی سماتوں کے ذریعے حضور کے یہ میٹھے بول سنے میرے آقا فرما رہے انتہرن تو آزاد ہے لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لئے اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں سمہ رغا میرے غضور فرماتے ہیں حضرت تمیم داری فرماتے ہیں وہ اونٹ بیڑ بیڑانے لگا اس نے ایک دفعہ بیڑ بیڑا کر دکھایا میرے غضور نے فرمایا آمین اونٹ دوسری مرتبہ بیڑ بیڑایا میرے آقا نے فرمایا آمین رو اٹھے صحابہ نے پوچھا حضور یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے اب میرے حضور نے فرمایا جب یہ پہلی مرتبہ بیڑ بیڑایا تو اس نے دعا دی یا رسول اللہ اللہ آپ کو اسلام کا کام کرنے کی وجہ سے بہترین عجر عطا کرے اللہ آپ کو قرآن کی اشاعت کا بہترین عجر عطا کرے حضور فرماتے میں نے کہا آمین حضور دوسری مرتبہ بھی آپ نے آمین کہا میری آقا نے فرمایا دوسری مرتبہ اس نے دعا دی یا رسول اللہ آپ نے میرا خون بچایا ہے اللہ آپ کی امت کو اس معاملے سے محفوظ رکھے آپ نے مجھے زبا ہونے سے بچایا اللہ آپ کی امت کو زبا ہونے سے تکلیفوں سے بچائے میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین اونٹ نے تیسری دعا دی لا جعن اللہ بقصہ امتی کا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ نے جیسے میری مشکل حل کی ہے اللہ آپ کی امت کو یہ سمجھ عطا کرے کہ وہ آپس میں جھگڑے نہ کریں فساد نہ کریں ایک دوسرے کے گلے نہ کٹیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو میں نے ابھی آمین کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا جبریل آئے کہنا لگے یا رسول اللہ اونٹ کی دو دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی لیکن تیسری دعا اللہ نے قبول نہیں کی ہے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے آپ کی امت ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرے گی ایک دوسرے کی خون کی پیاسی بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے گلے بھی کٹے گی میرے حضور علیہ السلام اس وجہ سے رو پڑے میرے آقا فرماتے میں چاہتا ہوں ساری میری امت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی بن جائے پیار کرنے والی بن جائے پیغام یہ ملتا ہے اگر اونٹ حضور کے در پہ آ جائے تو مشکلیں حل ہو سکتی ہیں فریاد کو حضور پہنچ سکتے ہیں تو پھر اگر امتی مشکل وقت میں حضور کو پکارے تو کیا سرکار مدد نہیں فرمائیں گے اگر اونٹ کی مشکل حضر سرکار فرما سکتے ہیں مشکل کشائی تو پھر امت تو حضور کا کلمہ پڑتی ہے سرکار کو ماننے والی ہے تو سرکار ان کی مدد کیسے نہیں فرمائیں گے میرے آقا کے گھنے سرکار کو ماننے والی ہے